ورحمت اللہ علیہ احبابہم واصحابہم وشیرتہم ومحبیہم وموالیہم اجملین ولعنت اللہ علیہ اردائہم اجملین اما بعد فقط قال حق سبحانہ وتعالیٰ فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا اللذین آمنوا کتب علیکم السیاء کما کتب علی اللذین من قبلكم لعلکم تتقو سلوات بجی خاندان فاطرہ ارس کیا تھا کہ آج کا دن سوالات کیلئے اور جو دوست بروقت حاضر ہوتے رہے ان کے لئے انامات کا دن بھی اور پندرہ رمضان المبارک میلاد یا حضرت امام حسن مجتبہ تو کچھ وقت حضرت کی سیرت کو بھیان کریں گے اپنے سوالات کا دائرہ بڑھانے کے لئے تاکہ جو حتمی اور آخری انتحان ہے وہ آپ کی مرضی ہے بیس اپریل یا اکیس اپریل ہفتے کا دن رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے عید کے بعد اتوار کا دن رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے جیسے آپ مجھے بتائیں گے اسی اتوار سے پھر ہم اتوار کا ٹھیک جی میں چونکہ عید کے فوراں بعد زیارات کے لئے چلے جاؤں گا تو پھر زیارات سے برائرہ سیدھا آپ کی طرف آ جاؤں گا انتحان میں آپ کے ساتھ چھریک ہو کر تو پھر اتوار کا دن اس میں وقت کیا دن کا ہو اثر کا ہو صبح کا ہو شام کا ایک وقت زہر سے پہلے ایک مغرب سے پہلے کا وقت ہے جو زہر والے ہیں وہ ہاتھ کڑا کر دیں آپ خود گن لیں اپنے ساتھ میں آپ کا بیٹا آپ کی خلاف اٹھ دیں عشی اللہ جو چاہتے ہیں نماز مغرب سے پہلے ہو جیسے یہ ٹائم ہے فارم فورٹی فائیو کی مطابق کتنے بن ہیں مرلہ پھر زہر سے پہلے والوں افراد کا تو حق کے کم سے کم ہمارے ہاں جو ہے وہ رائے کا اور ووٹ کا اعترام ہونا چاہیے سو پھر زہر سے پہلے اتوار کو عید کی بات جو ایک اتوار ہے اسے چھوڑ کر دوسرا اتوار بن رہے ہیں میرے خلویں بیس کو یا اکیس اپریل کو اکیس اپریل اکیس اپریل بروز اتوار زہر سے پہلے یہ امتحان اور میں نہیں کوشش ہوگی کہ میں خود اس میں حاضر ہو جاؤں تو اس میں اس سے پہلے چند ایک سوالات وہ آج کر لیتے ہیں تاکہ مفاہین کچھ زیادہ بیان ہوئے جن کی سوالات بننا مشکل ہیں کچھ سوالات کا سلسلہ بڑھ بھی جائے اور کچھ آج کی حد تک انعامات چونکہ مبارک دن ہے تو مصطفیٰ وعی کی باقر وعی کی خواہش ہے کہ آج بھی کچھ انعامات ہو جائیں سو اگر آپ چاہیں تو کچھ سوال پوچھ لیتے ہیں یا پھر امام کی سیرت بیان کر دیں دونوں کام ہو جائیں تھوڑے سے سوالات پوچھ لیتے ہیں امیر المومنین وہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت کے نتیجے میں انسان کے وجود میں اس کی روح میں ایک چیز ثابت اور پائدار ہو جاتی ہے یعنی تلاوت قرآن کا جو سب سے بڑا فائدہ امیر المومنین کے کلام کی روشنی میں کہ اگر کوئی قرآن سے اپنا تعلق جوڑ لیتا اور تسلسل سے قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ اس کے وجدان میں اس کے وجود میں ایک چیز کو ثابت اور پائدار کرا دیتا ہے وہ کون سی چیز ہے جو جواب دے گا اس کو مفاتی الجنان تو لفظ روایت کا وہی بیان کرے جو روایت کا لفظ ہے وہی بتانا پڑے گا چیزیں تو حقیقت تو تقریباً ایک ہے لیکن لفظ روایت اللہ کے یہ تازگی کس نے بتا ہے جی ایمان تازگی خود اس میں آگی ایمان ایمان انسان میں پائدار ہو جاتا ہے ثابت رہتا ہے انسان ایمان پر باقی رہتا ہے اگر اس کا قرآن کے ساتھ تعلق جڑا رہے ارتضاء وہ لے آئے نہیں مفاتی آگ کو دیتا جی دوسرا سوال یہ جو آئے تطہیر ہے یہ کس سورے میں کس سورے کی کون سی آیت ہے آیت کا عدد بھی بتانا نہیں آپ نے بتایا کون سی سورہ ہے کون سی سورہ یہ بٹ گیا ہے جواب ضائع ہو گیا پھر جواب نہیں آئے گا یہ مفاتی الجنان آپ کو پیش کر دیجئے اتفاق سے جو سورہ ہے اس کا عدد بھی تینتیس ہے اور آیت کا عدد بھی تینتیس ہے سورہ اعذاب قرآن مجید کا تینتیسوں سورہ اس کی تینتیس نمبر آیت یہ آیت تطہیر ہے وضوح کے وقت قرآن مجید کا کون سا سورہ تلاوت کرنا مستحب وہ بزرگوار کو دیتی وہ جو یہ ممتہن کی طرف سے تاقید ہے کہ ہاتھ کھڑا کریں وہ جواب نہ دیں پھر کہا جائے تو آپ پھر بتا دیں وہ ان کی بات ٹھیک ہے ویسے بھی الیکشن کے مشن کی بات اہمیت رکھتی ہے جی کون سا سورہ ہے کہ وقت وضوح ٹھیک آپ نے بتا دیا ہے سورہ مبارک قدر ہے انہا انزلنا وضوح کرتے ہو اس سورہ کی تلاوت کرنا مستحب ہے کون سا سورہ ہے اب اگر ویسے کوئی ہوائی فائر کرے گا بے شک صحیح جا کے نشانے پہ لگے تو اس کا جواب ٹھیک نہیں مانا جائے گا آتھ کھڑا کریں تو پھر اس میں سے کون سا سورہ ہے جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم دو مرتبہ استعمال آتھ کھڑا کرنا ہے ان کے بزرگوار کو دیکھیا صرف آتھ کھڑا کرنا ہے قرآن مجید کی کون سی سورتوں کو میادین میدان کی جمع ہے میادین کہا جاتا ہے اس سوال کے جواب میں مفاتی الجنان حدیعہ کی جائے گی میادین قرآن کے میدان کون کون سے وہ سورتیں جو الف لا میم سے شروع ہوتی یہ میادین کہلاتی وہ ہو گیا جواب وہ کون سی سورتیں کی جن میں سب سے زیادہ اسماء حسنے پروردگار استعمال ہوئے ان دو سورتوں کے نام بتا دیجئے نہیں نہیں سب سے زیادہ اسماء الہی جن دو سورتوں میں آئے ہیں جی نہیں یہ سورہ بقرہ اور سورہ آل امران یہ جو سوال ابھی پوچھے جا رہے ہیں یہ امتحان میں بھی آئیں گے ایسے نہیں کہ اس طرح ابھی پوچھے گے نہیں ابھی اس لئے پوچھے جا رہے ہیں کہ ایک ساتھ دو کام ہو جائیں کہ آج کا جو بڑا دن ہے اس میں کچھ دوستوں کو انعامات بھی پہنچیں اور ساتھ میں ہمارے سوالات کی مقدار میں بھی اضافہ ہو جائیں جو وسیعت سے متعلق مشکران کی مشہور آیت ہے یہ کون سے سورے کی کون سی آیت ہے اگر کوئی بتائے تو مفاتی الجنان نہیں آیت آپ نے ٹھیک بتائی لیکن عدد نہیں بتائی سورہ کا نام ٹھیک ہے لیکن عدد ٹھیک نہیں نہیں ایک سو اسی اس لئے یہ زیارت آشورہ میں زیارات سے لائے تھا یہ آپ کے لئے کیونکہ آدھا جواب درست جنگِ حنین کا ذکر نام کے ساتھ قرآن کی کون سی سورہ میں آیا نہیں سورہ مبارکہ توبہ وَيَوْمَ حُنَيْنِ اِذْ اَعْجَبَدْكُمْ قَثْرَتُكُمْ سورہ توبہ کون سے سورہ کو ہاتھ کھڑا کرنا ہے کون سے سورہ کو قرآنِ مجید کا فُسْتَاتْ فِيْسِينَ الْفْتُوِي فُسْتَاتْ فِيْسِينَ توِي الْفْتُوِي اس کا مطلب ہے خیمہ جیسے چھٹے امام کی حدیث ہیں کہ اگر کوئی شخص امامِ زمانہ کی معرفت رکھتے ہوئے دنیا سے چلا جائے بے شک اہدِ غیبت میں اس کی وفات ہو جائے لیکن معرفت رکھ کے مرہ تو یہ ایسا ہے کہ گویا امام کے فُسْتَات میں روایت میں فُسْتَات کا لفظ امام کے خیمے میں امام کے زانو پر سر رکھ کے اس حالت میں دنیا سے رخصت ہوا شہید ہوا کونسی سورہ کو قرآن کا فُسْتَات یعنی پورے قرآن کا خیمہ کونسا سورہ ہے جسے پتا ہو وہ ہاتھ کڑا کرے نہیں آپ غلط کر رہے ہیں ہاتھ کڑا کر رہے ہیں یہ بچہ ہے آپ کا جواب درست ہے جی جی سورہ بقرہ اسے قرآن کا فُسْتَات اور خیمہ قرار دیا گیا قرآن مجید کی کونسی دو سورتیں ہیں کہ جو شبِ قدر میں جن کا پڑھنا گناہوں کی بخشش کا سبب ہے اور امام نے معصوم نے اس کو جنتی ہونے کی بشارت بھی دی ہے اور جنتی ہونے کا وعدہ کیا نہیں نہیں میں آپ کو روایت کا مطم بتا دیتا ہوں ایک دیکھیں آپ نا وہ ہاتھ نہیں کڑا کر رہے ہیں بتا رہے ہیں تو اس لیے جواب ضائع ہو گیا اچھا آپ بتا دیئے کریں نا یہ سورہ انکبوت ہے اور سورہ روم ہے اس سے متعلق دیس میں آپ کو امام کی حدیث بھی سنا دوں امام سادق فرماتے ہیں ہرکس سورہ انکبوت و روم رہ در شبے بست سووں میں مہ مبارک رمضان تلاوت کنند بخدا سوگن چھٹے امام فرماتے ہیں مجھے اللہ کی قسم اگر کوئی تئیس رمضان المبارک کی شب جو ہمارے آخری شب قدر ہے اس میں سورہ انکبوت اور سورہ روم کی تلاوت کرے گا تو اللہ اسے اہل جنت میں سے قرار دے گا تفسیر نور السقلین کی چوتھی جلد میں اس روایت کو بیان کیا گیا قرآن مجید کی وہ کون سی آیت ہے اب ہاتھ کھڑا کیجئے گا تاکہ جواب ضائع نہ جائے قرآن مجید کی کون سی آیت ہے جسے اگر آپ رات سوتے وقت تلاوت کریں جس وقت کی نیت کر کے آپ اس آیت کی تلاوت کریں گے اسی وقت آپ کو بیداری ملے گی اور اس وقت آپ جاگیں گے بلکل صحیح فرمایا آپ نے سورہ مبارکہ کاف کی آخری آیت پڑھ کر اگر آپ سوئیں گے جس وقت جاگنے کا ارادہ کریں گے اسی وقت آپ کی آنکھ کھولے گی جی یہ مصبحات کون سے سوروں کو کہا جاتا ہے جن کا آغاز تسبیح خدا سے ہوتا ہے آپ قریب ہیں آپ کا حق زیادہ ہے بزرگوار بھی جی مصبحات کون کون سے سوریں ہیں سورہ جمعہ سورہ اسرہ تقابنی سورہ ہاشرہ آزہ آپ نے ٹھیک بتایا تقیباً عدد بتا دیں سات سورتیں یہ انام ان کو پیش کر دیجئے بہتر جب بیمبر اسلام مکہ سے حجرت فرما کر مدینہ گئے تو مدینہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلا سورہ جو مدینہ میں اترا اپنا جواب ضائع نہ کیجئے گا ہاتھ کڑا کر دیجئے گا آپ بتائیں نہیں اگر آپ ایک سو چودہ افراد ہو چکے ہیں تو پھر ایک کون سے بتاتے جائیں تو کوئی نہ کوئی سورہ ہو جائے گا جی نہیں سورہ الحم نہیں 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 جواب نہیں ہے سورہ بقرہ مدینہ پہنچنے کے بعد جو سورہ نازل ہوا وہ سورہ ملائکہ بقرہ کون سے سورہ کو سورہ ملائکہ بھی کہا جاتا ہے یہ سورہ ملائکہ فاطر ہے فاطر جی پانچ میں امام فرماتے ہیں کہ ایک سورہ سے متعلق فرمایا کہ جو اس سورہ کی تلاوت کرے گا اللہ اس کے گناہ معاف کر دے گا میں روایت پڑھ لیتا ہوں امام باکر فرماتے ہیں کہ جو بھی اس سورہ کو پڑھے گا اللہ ندا دے گا کہ اللہ نے تجھے بخش دیا نئے سرے سے اپنے آمال کا آغاز کرو لیکن پورے اخلاص کے ساتھ اس سورہ کی تلاوت کی جائے نہیں نہیں دیکھیں پھر آپ ہاتھ نہیں کھڑا کریں نہیں 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 سورہ مبارک قدر جی پیغمبر اگرامی اسلام کا نام قرآن مجید میں کتنی مرتبہ استعمال ہو اس میں مبارک ختمی مرتبت جی بلکل ٹھیک ہے تالیس پانچ مرتبہ چار دفعہ محمد ایک دفعہ احمد آپ نے درست پتا ہے یہ زیارت یا شروع ہے سوال کافی ہو گئی یا دو چار اور پوچھ لیں دو چار اور پوچھ لیتے ہیں دیکھیں اتنی مفاتی ہیں اور یہ اگر واپس سلی جائیں تو یہ آپ کی شکست کی مترادف ہے ہاں وہ بھی ابھی عرض کریں گے انشاءاللہ کون سی آیات کو آیات اسماع الحسنہ کہا جاتا ہے اس نام سے شہرت رکھتی ہیں جی 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 سورہ حاشر کی بالکل ٹھیک ہے سورہ حاشر کی دو آیتیں اکیس اور بائیس یہ آپ کو انام ملا ہے پہلے جی آپ پھلی جی جب جناب موسیٰ فیرعون کی طرف جا رہے تھے تو فیرعون کی طرف جاتے ہوئے وہ کونسی اہم ترین چیز تھی جو خدا سے طلب کی کہ مجھے تو فیرعون کے مقابلے میں یہ چیز عطا فرما تورات ہے عصا ہے ید بیزا ہے کیا چیز ہے نہیں نہیں شرح صدر ان کا جواب درست ہے ارتضاء آپ اپنی ذمہ داری نہیں ادا کر رہے تو کیا فائدہ شرح صدر رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم مل لسانی یفقہو قولی بہترین جواب ہے یہ ہجاب کا حکم کون سے سورہ کی کس آیت میں آیا ہے سورہ نساء کی کیا آیت ہے اس جواب کو ہم چھوڑ دیتے ہیں آسان سوال پوچھتے ہیں جو میں بار بار بتاتا رہا ہوں لیکن اس کے جواب میں یہ حضرت امام رضا علیہ السلام کے حرم کا سکہ ہے کہ کتنے انبیاء کا ذکر نام آیا قرآن میں چھوڑیس پچیس پچیس چھوڑا درست ہے پچیس چھوڑیس ہیں چھوڑیس ہیں محروف یہ ہے کہ پچیس ہیں اب آپ گن لیجئے تو اس کا فیصلہ پھر کل کر لیں گے آپ کا جواب درست ہے آپ کو دونوں انا مل چکے ہیں تو اب یہ سکہ پھر آپ کے لیے تیس رہے لیں اشاءاللہ اشاءاللہ خوب تو جواب تہ پایا چھوڑیس کونسی دھات ہے یہ زیارتِ اشورہ جو خودِ کربلا سے آئی ہے کونسی دھات ہے کہ جس کے نام پر قرآنِ مجید کا ایک سورہ ہے آپ یہ اس کو ڈراب کر دیں یہ ڈراب کرنا پڑے اشاءاللہ سورہ حدید چونکہ وہ بتا چکے ہیں تہیئے ہوا تھا کہ ہاتھ کھڑا کریں وہ آپ سے پہلے دے چکے تھے جی 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 ہمیں انشاءاللہ میں ارز کرتا ہوں اگر یہ بچ گیا تو آپ کے لیے جی اچھا سوال اس سوال کے جواب میں مفاتی الجنان ہے چیٹنگ نہیں ہوگی بلکل وہ ممکن نہیں ہے کہ آپ چیٹنگ کریں لیکن آخری پارہ تیسوہ پارہ تیسوہ پارے میں ایک سو چودہ میں سے کتنی سورتیں آپ نے جواب ضائع کر دی ہے بتائیں جی قرآن مجید کی کون سی سورتیں ہیں کہ جو کلمہ ویل سے شروع ہلاکت ہے یا جہنم میں ان کے لیے یا آگ ہے یا ہلاکت ہے لفظ ویل جی نہیں جی جی آپ پتے ہیں نہیں ہے ۔ ۔ آپ نے غلطی کی ہے جواب درست ہے لیکن قائدے کے مطابق ان کو نہیں جانا چاہیے آپ کو مفاتی پہنچی ہے ویسے بھی نہیں پہنچی لیکن حیثیت جی سورہ مبر کے فاتحہ میں فیمی جی آگے چلیں جی ایک دو سوال اور پوچھ لیتی اب انتخاب مشکل ہو جائے گا حضرت یونس کو اللہ نے قرآن مجید میں کس صفت سے پکارا ہے حضرت یونس کے لئے اللہ نے کون سی تعارف اور صفت منتخب کی ایک سو سنتالیس نہیں جی یہ آپ نے جواب ضائع کر دیا زنون وہ ہاتھ کھڑا کرنا تھا آپ کو ابھی تک انام نہیں ملا یہ مفاتی ان کا پوچھا جنابی یونس کو اللہ نے قرآن مجید میں کس صفت کے ساتھ جات کیا زنون سے ایک دو سوال حضرت امام حسن مجتبہ علیہ السلام سے متعلق پوچھتے صاحبِ نون اچھا ایک خود ایک کنایا ہے ارز ہے کہ حضرت امام حسن مجتبہ کا عہدِ خلافت کیا ہے کتنا ہے نہیں دیکھیں ازائے کرنے وہ مقدم ہیں جنہیں ابھی تک انام نہیں ملا جی دس نہیں سات مہینے ابھی آپ کے جواب ہم روکتے ہیں کوئی اور بتائیں نہیں نہیں سب سے قریب آگئے ہیں سات مہینے پچیس دن ابھی ان کا جواب ٹھیک مانا جا رہا ہے لیکن وہ پیپر جو بیس اپریل کو لیا جائے گا اکیس کو اس میں سات مہینے پچیس دن ٹھیک مانا جائے گا ٹھیک ہوگی دیکھ لیا اچھا کون سا گورنر ہے اور کون سا امام کی فوج کا جرنیل تھا جس نے امام کے ساتھ غداری کی اور امیر شام کے ہاتھوں بک گیا استغفراللہ ربیت وہ پیچھے ہیں عبیداللہ کہنے والے آج ہے آج ہے عبیداللہ ابنے عباس جی جی آپ چلے آپ کا بھی آپ یہ بتا دیجئے کہ عبیداللہ ابنے عباس نے کتنی رقم لی تھی چونکہ آپ کی پور نگاہ نہیں پڑی تھی کتنی رقم لے کے بکے تھے دس لاکھ جواب درست ہے جواب درست ہے سوال اچھا وہ جن دوستوں کے ساتھ پہلے جن سے سوالات پوچھے گئے تھے اور ان کو انامات نہیں ملے تھے وہ کون سے کون سے آپ ہیں آپ کے پہلے تین اس کے جواب میں آپ کو ایک انام ملے گا تین جواب قرآن مجید اچھا اور کون سے دوست تھے جن ان کے پہلے جواب تھے آپ کو مفاتی مل چکی ایکم مفاتی آپ کو مفاتی ملی مل گئی پھر وہ میں آخری دن آپ کو پیش کروں یہ قرآن مجید ابھی نہیں ہے یہ استعمال جی استعمال کر رہا ہے کہیں تو یہ رکھ لیں یہی رکھ لیجی یہ رکھ لیجی بسم اللہ وہ نیا لے آئیں گے کوئی بات نہیں اور کون سے دوست تھے اگر آپ کو مفاتی نہیں ملی تو مفاتی لے لیں ورنہ کل آپ کو کوئی دوسری کتاب دے دیں گے اگر مفاتی مل چکی ہے پھر کل آپ کو کوئی دوسری کتاب دے دیں گے پانچ مفاتی جنان باقی ہیں تو پانچ سوال اور کر لیتے ہیں امام حسن مشتبہ کی یہ تین حصوں پر مشتمل ہے سوال عمر مبارک کتنی تھی نہیں دیکھیں زائع نہ کریں سوال کو جسے آتا ہو صرف وہ آت کر تین حصوں میں تقسیم سوال عمر مبارک کل کتنی ہے اس میں سے عہد امامت کیا ہے اور تیسرا حصہ کے کتنے سال کوفہ میں گزارے اور کتنے سال مدینہ میں گزارے تین حصوں پر مشتمل ہے سوال سنتالیس سال پانچ مہینے سترہ دن یہ امام کا سن مبارک ہے عہد امامت کتنا ہے نہیں وہ تو پچھلوں نے بتا دیئے جواب ضائع ہوگئے اچھا کوفہ میں امام نے کتنے سال گزارے کتنے سال کوفہ میں گزارے بتائیں نہیں نہیں پانچ سال کمیل بھائی کے جواب درست پانچ سال کنفرم پانچ سال کھاڑے چار سال جی امام کے ایک وفادار جرنیل کا نام بتائیں کہ مشکل ترین حالات کے باوجود جنہوں نے آخر وقت تک امام کا ساتھ دیا اگرچہ انکر تحمتیں بھی بہت زیادہ لگائے گئیں قیس بن سعد لیکن آپ نے ہوای فائر کیا تو آپ اس کو جواب کو ضائع مانیں گے امام حسن مجتبہ کا کوئی خوبصورت جملہ جو سنائے اپنے ساتھ امام کی نسبت سے مفاتی الجنان لے کے چلا جائے کوئی خوبصورت کلمہ یہ کنفارم ہے کہ امام کا کلمہ میری نگاہ سے نہیں گزرا لیکن پڑھا ہے اگر پڑھا ہے تو ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے اب اگر آپ نے پڑھا ہے تو ٹھیک ہے جی آجی آپ 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 کا جواب درست ہے لیکن آپ سے پہلے انہوں نے ایک جواب دے دی ہے تو اسی پر کفایت کرتے ہیں جی ابھی دو تین سوال اور قرآن سے پوچھ لیتے ہیں کون سے مقام پر شامی اور کوفہ کی افواج اکٹھی ہوئی تھی اور وہاں پر امیر شام کے خطبے کے جواب میں جبکہ اس نے مولے متقیان کی شان میں گستاخی کی تو وہاں حضرت نے کون سے خوبصورت اور پرشکوہ کلمات ادا فرمائے نخیلہ کے مقام پر کیا گفتگو ہوئی ہے آخر میں جو امام نے فیصلہ کن جملے کہتے وہ کیا تھے نہیں اپنی وی اور امیر شام کے ساتھ ایک گفتگو کی تقابل کیا تھا تقابل ایک خاص جہد سے جی ٹھیک آپ کو انام دیا گیا پہلے ان کو انام دیتی بلکل جی سلامت رہے ابھی جی فاتح ہے فاتح ہے بہت زبردست لیکن ان میں سے میں نے کچھ سوال پوچھے انہی پر اکتفا کرتے ہیں دو یہ کل تقسیم کر دیں گے کچھ نہ کچھ کل پوچھ لیں ابھی کتنا وقت بچے وہ تقسیم حاضری والوں کو بھی کر دیجئے یا بعد میں کریں ہاں پھر ابھی کر دیجئے لے وہ عزیزان کے جو بروقت حاضر ہوتے رہے جلسات میں اور سیکھنا ایک مرحلہ ہے درس کا ایک عدب ہے کہ انسان احتمام سے بروقت آئے تو وہ افراد جقیناً جائزے کے اور انام کے مستحق ہیں تو میرے خیال میں بیس سے پچیس افراد ہیں تیس یا پچیس تو اب ان افراد میں ان احماد تقسیم کر دیئے چاہتے ہیں سب سے زیادہ وقت پر آتے رہے ہیں اور ریگولر آتے رہے ہیں آئے یہ لینے سب سے زیادہ وقت پر آتے رہے ہیں اور پر پر آتے رہے ہیں سب سے زیادہ وقت پر آتے رہے ہیں ان کے داؤں رہے ہیں تو کام پر آتے رہے ہیں وہ اور سب سے کیوٹے ہیں سب سے کریں سب سے زیادہ وقت پر آتے رہے ہیں اور جب میں یہ آئیں توڑا ہے عدیب رساہ اور توقیل شاہ ماشد سے یہ بھی پیش سبتہ کر دی ابراہم کا چین ہے آگے سب سے آگے سب آفیل مستفہ بھی آپ میشت بیٹھ کی بیٹھ کے بیٹھ جاتا آتے رہے ہیں یہ کچھ نہیں دیتا ہے یہ کچھ نہیں دیتا ہے نہیں میں سب تک لیتا ہے مزفر مزفر بسیم اپاس اون اپاس سلطان بھینگو محمد اگران محمد این جون علی نگی عزر حسین محمد صلیق نور حسین مسلو طائم عمران اپاس حدیق محمد بردہ نور حسین محمد بردہ محمد بردہ موسیقی زہیر باس نجد علی شامیر موسیقی 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 نہیں مفاتی کے علاوات آواز بلندتا صلوات آواز آواز لیا آیا آیا وقت نہیں بچا سارے تکمیر اللہ سارے انشاءاللہ یا رسول اللہ سارے حیدلی یا رسول اللہ تین اور دوست تھے جن کو مفاتی مل چکی تھی ان کو تین دوست رہ گئے تھے جن کو مفاتی مل چکی تھی اور ان کے کہا گیا تھا دوسری کتاب تو یہ ان تین افراد میں تقسیم کرتے ہیں اپنی صحت و سلامتی کے لیے اپنے والدین کی صحت و سلامتی کے لیے اپنے احباب کی صحت و سلامتی کے لیے اور اپنے گناہوں کی بکشش کے لیے خاندان سیدہ فاطمہ تو زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم پانچ منٹ باقی اور کیک لے کے آئے جا رہے ہیں تو آج آپ کی زیافت کے لیے اور امام کی میلات کی نسبت سے کیک کٹا جائے گا تو جب تک کیک پہنچتا ہے وقت دعا ہے تو وقت دعا میں امام کی کرامت اور امام کے جود اور امام کی عطا سے متعلق دو سے تین باتیں کرتے ہیں امام کا لکب ہے کریم اہلِ بیت آپ کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے کہ روح زمین پر ختمی مرتبت کے ساتھ سب سے زیادہ شباہت رکھتے تھے اور دوست دشمن اس حقیقت کا اعتراف کرتے تھے آقا نے پچیس حج گھوڑا بہترین نسل کا اصیل گھوڑا ساتھ ہوتا تھا اس کے باوجود پیدل چلتے تھے پیدل اس طرح سے کہ پہنچ سے جوتا اتار کر پا پیادہ پچیس حج فرمایا آپ کے جود و عطا سے متعلق بہت ساری روایات ہیں مستقل رسالے بھی میں ایک دو سوال اور پوچھ لوں دو کتابیں باقی ہیں ایک امام حسن مجتبہ کی سیرت پر بالخصوص سلح الحسن پر سب سے بہترین کتاب تو چودہ سو سالوں میں لکھی گئی اس کتاب کے لکھاری کا نام اور خود کتاب کا نام بتائیں شیخ رازی آل یاسین ان کی بہترین شورہ آفاق کتاب ایک مرتبہ بنو عمیہ اور بنو عباس میں یہ باس چھڑی کہ سب سے بڑا سخی کون ہے یہ باس چھڑی کہ کون سا قبیلہ سب سے زیادہ سخی ہے پورے عرب میں تو اب وہ بنو عمیہ مسیر تھے کہ ہم سب سے بڑے سخی اور بنو حاشم مددئی تھے کہ ہم سب سے بڑے سخی تیہ ہوا کہ امتحان لیا جائے سو نہیں میں روایت بیان کر رہا ہوں آپ نے ہاتھ کھڑا کیا تو اس کی تعاید میں میں آپ کو انام پیش کرتا ہوں کہ زیارت امام حسین یہ پھر آپ خود لے لیجی کر لیکن میں روایت آپ کے استفادے کے لیے ارز کرنا تو تین افراد بنو عمیہ سے تین افراد بنو حاشم سے انہوں نے تیہ کیا کہ ہم دونوں قبیلوں کے دس دس افراد کے پاس جائیں گے جو زیادہ آتا کرے گا وہ عرب کا سخی ترین قبیلہ قرار پائے گا بنو عمیہ کے تین افراد دس امیر ترین اور ان کے زعم کی مطابق جو سخی ترین افراد تھے ان کے پاس گئے تو انہوں نے ایک لاکھ درہم اکٹھا کیا اور بنو حاشم کے تین افراد سب سے پہلے امام حسن مجتبا کے پاس آئے تو امام نے ان کو ڈیڑھ لاکھ درہم اتا کیا پھر وہ امام حسین کے پاس گئے تو آقا نے پوچھا کہ مجھ سے پہلے کسی اور کے پاس گئے ہو اور انہوں نے کہا ہاں آپ کے بھائی امام مجتبا کے پاس کہتے پوچھا انہوں نے کیا آتا کیا کہا ڈیڑھ لاکھ درہم حضرت نے ڈیڑھ لاکھ میں سے ایک درہم کم کیا اور یہ ایک کم ڈیڑھ لاکھ درہم اتا کیا کہ میں اپنے بھائی حسن کی برابری نہیں کر سکتا اور اس کے بعد تیسرے مرحلے میں یہ تین افراد حضرت عبداللہ بن جعفر کے پاس گئے انہوں نے بھی جب قضیہ پوچھا کہ مجھ سے پہلے گئے تھے کہا حضرت حسنین کے پاس گئے تھے انہوں نے کیا دیا تفصیل بتائی تو انہوں نے دو درہم کم کر کے تاکہ ہرگز حضرت حسنین کے ساتھ برابری نہ ہو تو اب یہ ساڑھے چار لاکھ کے قریب درہم لے کر پہنچے اور جب پہنچے ادھر سے وہ ایک لاکھ لے گیا یہ بتایا گیا کہ ہمارے ہاں ایک فرد نے ڈیڑھ لاکھ دیا اور وہاں پر دس افراد نے جو متمول ترین مانے جاتے تھے شاید مالی اعتباق سے وہ زیادہ مضبوط تھے انہوں نے ایک لاکھ دیا تو یہ نتیجہ تیہ ہوا کہ بنو حاشم زیادہ بڑے سکے اب ان کا کہ امتحان ہو گیا آزمائش ہو گئی تو یہ رقم جس جس سے لی تھی چونکہ ضرورت کے لیے تو نہیں لی تھی آزمانے کے لیے لی تھی سو انہیں واپس کی جائے یہ رقم اٹھا کر لے کے گئے بنو عمیہ کے دس افراد کو وہ لاکھ درہم جو لائے تھے وہ سب کو واپس لیا سب نے واپس رکھ لیا لیکن جب ان تین کے پاس یہ ساڑھے چار لاکھ درہم لے کے گئے تو انہوں نے کیا جواب دیا کہ جب ہم کسی کو دے دیتے ہیں تو پھر واپس نہیں لے دی سوالیہ اب ایک ایک نہیں پہنچا تو میں امام کی سخاوت کا ایک اور واقعہ سخاوت نہیں کہیں گے ہم اس کو عطا کہیں گے چار حالتیں متصور ہیں ان میں سے بالترین جو کیفیت ہے یہ جو اور کرم اور یہ وصف خدا ہے اور وصف خدا کی مظہر ائمہ اہل بیت یہ جو آپ رجب میں دعا مانگتے ہیں کہ یا من یعطی من سآلہ و یا من یعطی من لم یسآل اے اسے عطا کرنے والے جو تجھ سے سوال کرتا ہے اے اور اے اسے عطا کرنے والے جو تجھ سے سوال نہیں کرتا بن مانگے اتا کرنے والے یا من یعطی کثیرہ بالقلیل اے تھوڑے کے بدلے زیادہ اتا کرنے والے اس وصف خدا کے مظہر تام معصومین علیہ السلام شیخ رازی علی یاسین نے اپنی کتاب سلح الحسن میں یہ واقعہ تحریر کیا کہ امام حسن مجتبہ ایک باغ میں سے گزر رہے تھے دیکھا ایک حبشی غلام بیٹھا کھانا کھا رہا ہے اور اس کے قریب میں ایک کتہ بیٹھا ہے وہ حبشی غلام ایک لکمہ خود کھاتا ہے اور ایک لکمہ اپنے کتے کی طرف بڑھا دیتا ہے امام رکے جب یہ کیفیت دیکھی تو پوچھا کہ تُو نے یہ عمل کہاں سے سیکھا ہے کہ کسی سے نہیں سیکھا کہ پھر کیوں انجام دیتے ہو کہ مجھے شرم اور حیاء محسوس ہوتی کہ خود کھاؤں اور اس بے زبان جانوار کو محروم رکھو جو میرا خیال لگتا ہے تو حضرت نے فرمایا کہ تم جاؤ جا کے اپنے مالک کو بلا کے لاؤ یہ حبشی غلام گیا اپنے مالک کو بلا کے لاؤ امام نے پوچھا کیا تم یہ باغ فروغ کروگے کہ نہیں یہ بہت پھلدار ہے بہت آمدنی کا ذریعہ ہے میں نہیں بیچنا چاہتا فرمایا زیادہ رقم رکھ لو بالآخر اسے رازی کیا اور باغ خریدا پھر کہ کیا تم یہ غلام بیچوگے کہ نہیں یہ بہت باوفا اور معدب غلام ہے میں اسے رکھنا چاہتا حضرت نے زیادہ قیمت دے کر مالک کو رازی کیا غلام بھی خریدا اور باغ بھی خریدا پھر اس غلام کو راہ خدا میں آزاد کیا اور یہ ایک باغ خرید کر اسے توفے میں دیا اور فرمایا کہ حسن مجدبہ کی نگاہ میں یہ تمہارے اس عمل کے سلا کریم اہل بیت یہاں تک کہ جب تک کیک نہیں آتا پھر میں بیان کرتا ہوں ایک روایت اور عرض کر دوں یہاں تک کہ جب امیر شام حج کے بعد مدینہ آیا اور مدینہ میں اس نے درہم دینار کے امبار لگا دی اہل مدینہ کو زور و زر سے خریدنے کے لیے انہیں متاثر کرنے کے لیے ان پر اپنی دھاک بٹھانے کے لیے یہ شام سے اپنے ہمراہ درہم دینار کی اور سونے چاندی کے سککوں کی بوریاں بھر کلایا لے خصوصاً یزید کی ولایت اہدی کا راستہ ہمبار کرنے کے لیے سب کو پیغام بھیجا اشراف مدینہ کو اصحاب کو تابعین کو اکابرین کو صبح سے شام تک تانتہ بندہ رہا لوگ آتے امیر شام سے ملتے مسافہ کرتے اور پھر ان کو درہم و دینار کی ایک تھیلی حفظ مراتب کا خیال لگتے ہوئے یہ دی جاتی ایسا ہی ایک پیغام اس نے امام مجدبہ کی طرف بھیجا اور کہا کہ آپ بھی آئی لیکن سارا دن گزرنے کے باوجود امام تشریف نہیں لائے بلکل اسی طرح کا وقت تھا اب بتائیں روایت مکمل کریں اسی طرح کا وقت ابھی آزان ہونے سے چند لمحے پہلے امام جبکہ نماز کے لیے مسجد نبوی تشریف لاتے تھے تو مسجد نبوی میں داخل ہوئے اور جا کر امیر شام کی طرف بڑھے ایک ہزار ننگی تلوارے ہیں اس کے اپنے گورنر مشیر خواس سردار سب بیٹھیں ایسے میں جیسے امام پہنچے تو یہ غصے سے پہلو بدلتے اٹھا کہا میں سمجھ گیا کہ آپ نے کیوں تاخیر کی مجھے رسوہ کرنے کے لیے مجھے زلیل کرنے کے لیے تاکہ میرے پاس جو کچھ ہے تقسیم کر دوں اور جب آپ آئیں تو آپ کو دینے کے لیے میرے پاس کچھ نہ بچے لیکن خیال رکھئے گا میں نے جتنا تمام اہل مدینہ میں تقسیم کیا اس سے زیادہ آپ کے لیے پہلے سے الگ کر کے رکھا وہ سارا مال درہم و دینار امام کی طرف بڑھایا اور اس کے بعد یہ جملہ کا یاد رکھئے گا اور آئندہ کیلئے اس بات کا خیال رکھئے گا کہ انا بنو ہندن میں ہند کا بیٹا ہوں یہ کہا پھر امام کو اپنے ساتھ مسند پہ جگہ دی امام بیٹھے تو اب اس میں دوسرا جملہ کا کہا کہ اے حسن مجتبہ انا خیرم منکا میں آپ سے افضل ہوں بہتر ہوں یہ سنا تو امام نے فرمایا امیر شام امام حسن ایسی بات نہیں کہہ سکتا کیونکہ حسن تجھ جیسے شخص کے ساتھ اپنا تقابل کرنا اپنی توہین اور بے عدبی سمجھتا ہے یہ کہتے ہوئے امام اٹھے اور جب اٹھے تو امیر شام کے غلاموں میں سے ایک اس کا مقرب خانس غلام خانس وہ اس درجہ مبہوت ہوا امام کے رخ جمل کی زیارت کرتے ہوئے اگرچہ امیر شام کا غلام ہے لیکن جمالِ امامِ مجتبہ میں اتنا مستغرق ہوا اتنا مہب ہوا کہ بے خودی کے عالم میں جیسی امام اٹھے یہ جلدی اس نے اٹھ کر اس نے امام کے نالینِ پاک کو سیدھا کیا جوتیوں کو سیدھا کیا جیسی اس نے یہ عمل کیا تو امام نے درہم و دینار کے اس امبار کی طرف اشارہ کیا سونے اور چاندی کے ڈھیر کی طرف فرمائیے رکھو یہ میری طرف سے تمہارے اس عمل کا سلہ ہے یہ کہا تو امیر شام کا دہن اس کا موں کھولے کا کھولا رہ گیا کہ جتنی دولت میں حسنِ مجتبہ کو مرعوب کرنے کے لیے دے رہا تھا وہ ساری دولت میرے ہی ایک غلام کو ایک معمولی سے کام کے سلے میں دے رہے ہیں ایسی کیفیت میں اس کی پاس کوئی لفظ نہیں بچا امام اٹھ کر جانے لگے اور جانے سے پہلے امیر شام کی طرف مڑے اور یہ تاریخی جملہ کا کہ اگر تُو ہند کا بیٹا ہے تو انہ ابن فاطمت الزہران مرحبہ 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 اللہ اللہ